ناظرین اسلام علیکم مجلسی کارپیٹرز اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور میں ضروری سمجھنا ہوں کہ اس بات کو بھی یاد دلاؤں کہ جب وائیس راکیرٹی صاحب آندرہ پردیش کے چیف جنس کرتے ہیں تو اس وقت ایک مائنورٹی کی کمیٹی اسمیلی میں ہوتی ہے تو وہ مائنورٹی کی کمیٹی نے راجستان کا دورہ کیا تھا جس میں میں بھی تھا اور وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ غریبوں کے شادیوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے راجستان کے حکومت سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے مدد کر رہی تھی غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے تو وہاں سے آنے کے بعد میں نے وائیس راکیرٹی صاحب سے ملاقات کر کر ان سے درخواست کی تھی کہ ہماری ریاست میں بھی کافی غریب بچیاں ہیں جو کھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی اور ان کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ راجستان میں اس طریقے سے مدد کی جا رہی ہے تو انہوں نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سماد کی سنا اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ اکبر صاحب ہم بھی یہاں پہ شروع کریں گے اور اخلیتی بہبود کے ذمہ داروں سے کہا کہ اکبر صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور ایسی ایک سکیم جس کے ذریعے ہم غریب بچیوں کی شادیت چار سو دس نئے شادی ببارک اسکیم کے تحت چار سو دس بینیفیشیرز کے اندر محترام حمیلہ ملے دالی جنب الحالی افتر اوڈی نے صاحب کے رسطہ ببارک سے تقسیم عمل میں آئی ہے یہ عزاز بلہ گوڑا بندل بھی خصوص حلقہ اسکیم خندران گھٹے کو جو ہے تو تلنگانہ دیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ سر فیرست حلقہ حلقہ اسکیم خندران گھٹا ہے تو حالیہ ٹیم مہ خبر خریب سات سو بچاس شادی مبارک کے طور دلیلہ رحمی تقسیم جتوں کی تقسیم عمل میں آئی لیے تھا اور مزید اب سات سو نئے پرسیڈنگز کی تیاری عمل جو ہے جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ایک یا توت ہفتے بھی انشاءاللہ وہ نئے چکے یہاں پا انہور ہو کر آ جائیں گے اور اس کی پیوٹ اقسیم عمل میں آئے گی آٹھ ایک سو ونیس حلقوں میں سے حلقہ اسکیم خندران گھٹا کیسا حلقہ ہے جو ماضی کے پانچ برس کے حکمرانی میں تلنگانہ حکومت تھی سر فیریز حلقہ شادی مبارک اور کلیلہ لکشمی تقسیم تقسیم عمل میں آنے والا حلقہ سر فیریز بن کر ابرہ ان پانچ سالوں میں تو حلقہ اسکیم نئے چندران گھٹا ابرہ جس میں دس ہزار آٹھ سو باہت تر شادی مبارک اور کلیلہ لکشمی کی منجوری عمل میں آئی تھی ان پانچ برس میں تو وہی رفتار کو برخرار رکھتے ہوئے حلقہ اسکیم نئے چندران گھٹے میں اس دو ہزار اٹھارہ کے ایلیکشن کے بعد سے لگے اب تک خریب خریب تیویس سو نئے جو ہے چیکس کی نئے اپلیکشن کی منجوری عمل میں آئی اور وہ تقسیم ہو چکے ہیں اور مزید سات سو انشاءاللہ آنگیوے ہیں وہ بھی تقسیم ہو چکے ہیں ابھی امونٹ کیتا دیا جا رہا ہے کرلیا لکشمی ہو یا شادی مبارک ہو خواب خواب میں آپ کو یاد ہوگا ہے اسمبلی کا سیشن دو ہزار سترہ کا چل رہا تھا اس وقت دو ہزار سترہ کی ہنڈنگ میں مدرم اکورت دین عویدی صاحب نے ہمارے خردی رجیس سی ایم وائیس راج شکر ہمارے چندر شکر راؤ صاحب کو توجہ دلائی تے اسمبلی سیشن میں کہ اکاون ہزار کا جو امونٹ ہے وہ ناکافی ہے غریبوں کے ہی ہے جس کو کچھ اضابہ کرتی ہے تو وہی دو ہزار سترہ کے سیشن میں اس امونٹ کو اکورت دین عوشی صاحب کی موطر ممائن دلی کے نتیجے میں سی ایم صاحب نے پڑھا کر پچھتر ہزار میں کیا ہے تو اکاون سے پچھتر ہزار ہوئے اب مزید جو ہے آخری سیشن جب ڈو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے تھا چل رہا تو اس میں پھر سے جو ہے مجلس کی طرف سے مطلب اکبر فیدوخش صاحب کے طرف سے نمائن دلی کی گئی پچھتر ہزار بھی جو ہے ناکافی ہو رہا ہے اس میں کچھ اور اضابہ کر گئی تو ان کی تجویز دی گئی تھی کہ یہ امونٹ کو بڑھا کر پچھتہ سے دیڑ لاک کیا جائے تو سی ایم صاحب نے اس امونٹ تجویز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو ونیس ریپے کا جو ہے امونٹ ایک سو سولہ ریپے کا امونٹ تو جو ہے مندوری دی تو اب جو نئے چیکس جتنے بھی اپلیٹیشن مندور ہو کے آ رہے ہیں وہ ایک لاکھ ایک ہزار سولہ اور ایک سو سولہ ریپے کا چیکس بن کر جو ہے مندوری دیڑی اور آج کے ایس پروگرام میں میں خاص کر رہا ہوں مبارک بات دیونا دینا چاہونا کہ مہترمہ ایمارو صاحبہ بلہ گڑے کے ان کی اور ان کے سارے سکراف کی جو ہے پوششیں اور ملیزت کے ہاتھ اکسٹیمنٹ کے تمام عراقی نے بلے دیا اور ورکروں کا اس کے اندر تاؤن ہے جو غریبوں کو ان کا جو ہے لفت مل رہا ہے اور میں آپ کے چینل کے ذریعے حوام سے درخواست کرنا چاہونا کہ آپ درمیانی آدمی کو اس میں کسی کو بھی آپ کنسٹر مک کریے کوئی درمیانی آدمی کو خیال مک کریے ڈیاریکٹ آپ اپنا آدمی کے سر اپنے کام کروائیے اور ڈیاریکٹ آپ اہمارو اپنے کام کروائیے اگر کوئی چیز کی رہنمائی کی ضرورت پڑ لیے تو منجلس کے عراقی نے بلدیا سے آپ امجیو ہو اور کسی کو جو ہے نا دو پیسے اس کے اندر آپ کو خرچ کرنے کی یا کسی کو دینے کی ضرورت کیے اورنمنٹ اور اکبر الدین اویشی صاحب ڈیاریکٹ اپنے طور پر آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے جو جہت اور نماندی کرتے ہوئے آپ کو حق پہ حق دے رہیے اس حق میں کسی کا بھی کوئی بھی خسم کی اگر آپ سے مطالبہ کرتا ہے بلکہ ہم سے یعنی منگلی سے چاہتر مسلمنک کے عراقی نے بلکہ سے ڈیاریکٹ طور پر اکبر الدین اویشی صاحب سے آپ رابطہ کرتے ہوئے اس کی شکایت کر سکتے ہیں اگر کوئی ریونیو سٹرپ میں کوئی بھی آپ سے اگر کوئی تیجر پہ مطالبہ کرتا ہے تو ڈیاریکٹ امارو میڈم سے آپ رابطہ میں آ کر ان سے شکایت کرسکے تقریبا چار سو دس شادی چیکس چار سو دس چیکس آز تقسیم کیے اور جو امونٹ ہے چار سو دس چیکس کا وہ ہے تقریبا تین کرو نبی لاک کا امونٹ تو آپ ہم لوگ نیکسٹ سلوٹ میں آلموست سون ہندرد چیکس آر بھی تقسیم کریں گے جب سے جب وہ بھی اپنے یمل ساہب اور ایک پروگرام ارنج کرتے کریں ریاست دیوکومت نے تمام ایک سو منیس اسمبل الگوں میں خبرستان درگاہوں کی سار بندی اور داگ دوزی کے لیے گرائٹ ان ایڈ منظور کی ہے چنانچہ آج ریاست دی وزیر زراد جین ارنج ریڈی نے دفتر وقبوٹ پہنچ کر حضر نشین وقبوٹ سے اپنے حلقے ونپرتی کے لیے ارتالیس لاکھ روپے کا چک حاصل کیا یہ بتانا حضور دوزی کل بانسوارہ اسمبل الکھے کے لیے سپیکر اسمبل پوچھرا مشین نواز ریڈی کو محمد سلیم نے بتایا کہ عیمہ اور موزنین کے مشاعرے کی رقم بھی بہت جل تقسیم کر دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ چیپ میں سے کیشن تشکر آؤ اور خاف اجازہ تو تحفظ کے لیے سنجید آئیں اور انہوں نے تمام اسمبل الکھوں کو رقم منظوری دینے کی ادارت دی سیونٹی موٹ کے ترو جو ہے ہم لوگ جو بھی کونسنسی کا ہے ایم آئیم ٹی 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 پی کانگریز کچھ نہیں ہے سی ام ساپ کا جتا فرنڈ آرہا ہم لوگ فرنڈ جو کروڑوں میں جو پورے تیلنگانہ اسٹیٹ میں جو جہاں بھی گریبیارٹ کا ہے اور مسجد دوں کا ہے کمپڑ وال اٹھانا ہے جو جو بھی ہے ہم لوگ جو فرنڈ جیسا آتے گا ایک ایک جنوں کو دیتے چلے آرہے ابھی کانسر ایک دن سب بھی آئیت ہے ان کا بھی ایک کڑڑو پائی آہ جو گریبیارٹ کا کام جو بلدیہ کر سکتی بلدیہ بھی کر بلدیہ وق اور گورنمنٹ یہ تیروں ڈپارٹمنٹ مل کے کارڈنیٹ کر کے جو نا یہ کام کو انجام دنے کا ہے تو اس سے کیا آرہ یہ بیورمتی ہو رہی وہاں پر کچھرہ ڈال دے رہے لوگ اور مسجدوں کے کمپڑوال یا مسجدوں کے لیے فنڈ بانڈ ریس کے لیے جو جو بھی ہے ہم اس کو جل سے جل فنڈ دے رہے اور انشاءاللہ موزان کے لیے بھی جل سے جل جو بھی بیلنس ہے لوگ اچھے سے پڑھتا اٹھا ہے اچھے یہ امونڈ جاری کیا جائے آئیے سیو سپ جانگا مسجد آئے ہیدر آباد تلنگانا اسٹیٹ دسٹک کو 111 دسٹک کو ملیا جائے 111 دسٹک ہوں میں نہیں 111 MLM دسٹک 30 سے 30 یا 31 31 31 112 ڈسٹک کیسا رہنگے بھائی بھائی کوششن کیلئر کرو آگ جانگا پرابلم ہے برابر گورورمنٹ سے جیو آتا جیو کے تاید ہم لوگ ایدر آباد بیٹرو ویلد کی تیسری لائن کا جو ایم جی بی ایس گولی اگڑا تا جوبلی وستیچن کے درمیان چلے گی انخریب آگاس ہوگا یہ ٹرین پتلی بولی سلطان بازار نیارنگوڑا چکڑپلی سارمینہ چاورہا مشراباد بھائی اگڑا سکندہ باز سٹینڈ سٹیچن جووتے وے گزرے گی گیارہ کلیمیٹر کا طویل راستہ اب سولہ منٹ میں تاہے ہو جائے گا جبکہ سالک سے یہی مسافت پیتہ لیس منٹ میں تاہے ہوتی ہے کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سرویسز کو ترجی دیں ہج عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالیٹی سرویس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں اور انڈیویجبلز کی سہولت بھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ائر ٹکٹنگ ویزا انڈوسمنٹ ویزٹ ویزا امیگریشن اور پاسپورٹ آن لین کی سہولت بھی دستیاب ہے ہر ماہ عمرہ کے دو گروپس روانہ ہوں گے مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بلکل خریب قیام تینوں وقتوں پر حیدربادی غزائیں لگجری ہوتل میں قیام ایسی بسے زیارتوں کی سہولتیں آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیش کش لیے مینیجنگ ڈیریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی اکبر ٹرائبل سرویسز سالار جنگ کامپلیکس دیوان دیوڑی حیدرباد کاروان کے مجلی سیلک ریسیمبلی قوسطر میوتین نے آج حکیم پیٹ ٹولی چوکی اور تالہ گڑے میں بستی دواخانوں کا افتتہ کیا اس وقت پر ناندنگر کے کارپوریٹر محمد دسیرودین اور کاروان کے کارپوریٹر راجندر یادو کے علاوہ مجلی سیلک کارپوریٹر کی بڑی تحتات ان کے ہمراہ تھی قوسطر میوتین نے عوام سے اپیل کی کہ وہ معاملی بیواریوں کے لیے بستی دواخانوں سے استفادہ کریں جہاں تیبیو معنی کے لیے ماہر ڈاکٹروں اور دوائیں دستیاب کی گئی ہیں محمد دسیرودین سنینٹی ویڈی رو ویڈی رو تیبیو سنینٹی بیواری ویڈی آ maladو جس محمد دسل محمد دسل پچھوں کے لئے ایک جنر پاوچھ کیلئے گوشی کیا رکھی سبینہ آنے پر میرے رکھاٹے پڑھا دی اور آج سے درجہ پاوچھ پہلے تمہاروں کے برد آ کر جو کرنے بس کو پاوچھ کریں وہاں پر رینٹ پاوچھ کیا گا پچھوں کا اور پچھوں کیلئے جنر پاوچھ کیلئے انشاءاللہ اگر دار دی پہتر وہ زمینہ آنے پہلے کے بار اکی ساکھ کے پن سے وہاں پر اکی میرے اور اس کا بیڈی کا اکتبا ہل گئے گا اور دوسی طریقے سے آپ یہ اکیپیٹ ہو میں اکیپیٹ کھٹا ہو یا دیگر اسے کاروان کے اندر ہاں سے راپر بس کی راو ہمیں آپ کے پرلومنٹ کے کام جو یہ آپ کے مسائل ہیں ان مسائل کے دیے راہ دین میرے سکرمی جمعہ 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 ریویت ہی ہائنڈلوم بافندوں اور ساناکاروں کی اشیاء کی اٹھاویس نومبر تا اکم دسمبر سبتہ سری بنجہ راہل میں نمائش اور فروت کا احتمام کیا گیا ہے کاریگر ہاٹ کے نام سے یہ نمائش صبح آٹھ بے سے رات دس بے تک جاری رہے گی وزیر داخلہ محمد بحمود علی نے آج اس کا افتتہ کیا اس کا مقصد دیسی ہنرمندوں کو متعارف کروانا اور ان کی حاصلہ افضائی کرنا ہے کاریگر ہاٹ کے نام سے ایسے پروگرام دہلی میں منخص کیا جا چکے ہیں جو ہاتھ سے تیار بننے والے جو کاریگر ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہ یہاں پر ایگزیبیشن لگا ہے سوسائیٹی کی جانت سے ساہیتہ سوسائیٹی کی جانت سے ایگزیبیشن قائم کی گئی ہے یہاں پر ہر قسم کے 23-24 سٹیٹ کے لوگ یہاں اپنے اپنے اسٹالز لگا ہے یہ بہت اچھا ایگزیبیشن ہے اور یہاں پر بہت کم ریٹ کے اندار کمپیٹو یہ جو چیز اگر سلکی ساڑھی ہے بڑے بڑے شوروں میں جو پچاسزار روپے میں ملتی ہے یہاں پر پندرہ بیسزار روپے میں وہ مل سکتی ہے اور بہت اچھے قسم کی کالیٹی ہے اور ہینڈ سے بنانے والا جو کپڑا ہوتا سود کا یا سلک کا وہ سہیت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور یہ خاص طور سے ان غریب لوگوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سوسائیٹیز بنا کر بھیلیج ہے اس کے اندر لوگوں کو روزگار فرام کرے جو لوگوں کو روزگار نہیں تھا جو لوگ دوسرے پیشن سے وابستہ تھے جس سے بہت تکلیف تھی ان لوگوں کو گھر بیٹھے روزگار فرام کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں سوسائیٹی کا بہت مشکل ہوں ممنون ہوں اور تمام میڈیا کے ذریعے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں یہاں پر کافی اچھے اچھے کالیٹیز کے کپڑے ہیں جو ہاتھ سے بنا گئے ہیں اس کی خطر بھی ہم کرتے ہیں اور بہت مشکل سے تیار ہوتا ہے اور اس کے مارکیٹنگ بھی بہت دوری ہے وہ مارکیٹنگ یہاں پر کی جارہی ہے یہ لوگ ہر انڈیا کی ہر اسٹیٹ میں جاتے ہیں وہاں پر اپنے شابز لگا کر لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں وہاں کپڑا بیچتے ہیں اس بیچنے سے جو پیسی آتے ہیں یہ فری سرویس سوسائیٹی کی جائب سے کی جاتی ہے ان کاریگروں کا فائدہ ہوتا ہے جو گھر بیٹھ کر ہاتھ سے بن کر کپڑے بناتے ہیں تو میں یہی گزاری سے کہ ایک بار یہاں وزیٹ کیجئے انشاءاللہ کیوں کہ ان کی ہمتیں بھی افضائی بھی ہوگی اور ان کے جو ہے آمدینی کے وسائل بھی مل سکتے ہیں اس کے لیے آرگانیشن کا میں دلگیاروں سے شکریہ آتا کرتا ہوں تائیک مومنیس آف تیلنگا نے ایک ایسی ایک نیشن کا نیشن کا مجھے آرگانیشن کی اندار ہزاروں ہاتھ سے بنانے والے مستقاری کے اوپر کام کرنے والے اور لگاتار ایک چوبیس سٹیٹ سے تعلق رکھنے والی عوام مہا کے بیپاری یہاں پر ہیڈرباد میں منجرہ ہیل پر آئے ہیں اور عوام میں جو جو کروش ہے اور یہاں کی قائلٹی جو بڑے بڑے شکروںوں پر ہزاروں لاکھوں روپے کا مال ہے وہ یہاں پر انتیائی سستداموں میں میسر ہو رہا ہے مل رہا ہے اور یہاں سے بنائے ہوا جو لیڈیز بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ تو کہ آپ کے سامنے بنانے والے جو سلیپرز بنتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طریقے کے ایجزیمیشنز کو لنگانہ سرکار جو انکریز کر رہی ہے لولپ کر رہی ہے ان کا سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے لیے مین شورومز کی حیثیت سے ایسے سٹوارز بنا کر ہر ایسے بستکاری کرنے والے لوگوں کو لگاتار مہنے میں سال میں کم سے کم دو تین موقعیں دینا چاہیے تھا کہ یہ آسانی سے اپنا بیش کر جا سکے آسانی میں تم بھی آسان دے منگلات کے علاقے میں واقعی گھوڑے کی خبر کے خبرستان پر بڑے دھڑلے سے خبزوں اور ملگاک کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اور کوئی بھی غیرتان مسلمان اس کو روکنے آگے نہیں آ رہے بتا جاتا کہ خابزین ان ملگاک کے لیے اڈوانس اور قرائے کے طور پر لاکھوں روپے لے رہے ہیں وقبورٹ کے سدنشن محمد سلیم کے علم میں یہ بات لائی گئی تو انہوں نے وقبورٹ کی ٹاسپورٹس کو مائنے اور غیرمجاز خبروں کو برخواست کرنے کے اقدامات کی ہدایت دی لیکن یہ ٹیم آئے اور شلی بھی گئی ملگاک کی تعمیر کے لیے خبرستانوں کو شہید بھی کیا گیا دیکھنا ہے کہ وقبورٹ غیرمجاز خابزین کی اس زیدہ دلیری پر کیا کاروائے کرتا ہے چوری چکاری اور لوٹ مار کے کیسوں میں مطلوب منگلو بستی ملپلی کے 36 افراد نے آج خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو ترک کر دینے کا حیث کیا اسپیکٹر کارخانہ پولیس مدوکر سوامی اور اسپیکٹر حبیب نگر شویو چندرہ کی موجودگی میں خود سپرد ہونے والے افراد دو سو زیادہ مخدمات میں ملویشتے اور ان میں سے اصیل لوگوں کے خلاف وارن حابل تعمیل تھے ان دونے اسپیکٹروں نے مجرمانہ رکارڈ رکھنے والے ان افراد پر زور دیا کہ وہ اپنی زندگی اچھے انداز میں گزاریں تو انہیں حکومت مختلف فلاہ اسکیموں پر فائدہ پہنچائے گی ہمارا ہیدر آباد پولیس کمیشنر انجن کمار ایٹی سار کا آدوارم میں اور ہمارا مینجنگ ڈیریکٹر لچی رام بھوکیا اسی کارپوریشن آدوارم میں ادھر لوکل ہمارا سرکل انسپیکٹر ساب کارکانا مدکر سوامی ساب آگے بڑھ کے اور لوکل کا ہمارا سرکل انسپیکٹر ساب شیوہ ساب کے آدوارم میں ہمارا ایڈیسی کارپوریشن ہمارا مانیا ساب کے احساب سے ہم لوگ آج تھوڑا مانگر بستی کا انسانوں کے لیے کچھ فائدہ کرنا بولکے موٹیویشن کے لیے اور اس کو سکیم میں کچھ فائدہ کرنے کے لیے ہم آویرنیس کیاپ دالے ہوئے یہ پورا بھی آپ کو سبی کو معلوم ہے مانگر بستی کا لوگ ادھر کیا پرورتی کرتے رہتا ہے چوری کرتے رہتا اور دمی دونگتنال کرتے رہتا ہے اس کے لیے اس کو تھوڑا اچھی طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا سکیمز تلنگانہ گورنمنٹ کا جو دیرہ ہے ہمارا کیسیار ساب ہر ایک آدمی کو ہر ایک انسان کے کوئی پاورٹی میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پڑھا رہے اور سکول میں جان کر رہے اور یہ انیمپلی جو یو تھے اس کو ٹریننگ پروگرام دنا رہے وہ ٹریننگ پروگرام میں سکیل ڈیولیمینت پروگرام کر رہے اس کو ریپیر کے لیے اور ان کو کرانے شاپ کے لیے اور ان کو ہر ایک بزنیس میں سپورٹ مدد کرنے کے لیے سکیل ڈیولیمینت ٹریننگ پروگرام ہم ہیدر آباد کارپوریشن کا اساپ سے کر رہے اور عورتوں کے لیے سیل رنگ اور ان کو ساری بزنیس اور ان کو بیٹیشن جو کرنا چاہیے تو وہ سکیم گورنمنٹ میں انیسیشن لے ان کو مدد کریں گے اسی لیے ہم لوگ آج گورنمنٹ ایمپلائز اور پولیس سبھی ملکے ان کو اچھا موٹیویشن کر کے چوری اور دوسرا کام کچھ نہیں کرنا بچوں کو لیے گورنمنٹ سپورٹ کرتا ہے اور ان کو ایکنامیکل سپورٹ سکیم گورنمنٹ کا سکیم سائے وہ اچھا سٹیزن جیسے بننا بلکے ہم لوگ آج مدد اور ان کا پورا ڈیٹیلز آنے والے میں ٹریننگ پروگرام کر کے اور اس کو کچھ خیدہ کرنے کے گورنمنٹ سے کوشش کریں گے تینک پولیس لیمیٹس پہ افضل ساگر مانگر بستی میں ایک میٹنگ ہوا تھا اے پورا مانگر بستی والوں سے آج میرے ساتھ عبیبنگر انسپیکٹر ہمائنر ڈی اے ادھر پولیس افیشل ہمارا ہیدراباد سٹی کمیشنر آنجین کمار آدیش آنس سار ویجون ڈی سی 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 مانگر میٹنگ رکھے تھے اے میٹنگ میں سی کار پوریشن کا جائن ڈیریکٹر انمد لوگ آئے تھے ان لوگوں سے 36 میمبر آج پولیس کے سامنے سرنڈر ہوا تھا ان لوگ کے اوپر 80 وارن سپنڈنگ ہے ہیدراباد سٹی میں اور 200 cases تک ہے کل لیگل پروسس سرنڈر کرے گا یہ ان لوگ کا فیملی کو ریابلیٹیشن کرنے کے لیے سی کار پوریشن آج آئے تھے ان لوگ کو کون سا فیل میں ٹریننگ دینا ہے ایمپلائمنٹ کیسے کرنا ہے ان لوگ کو کس کو لون دیئے تو یوٹلیز کر سکتے یہ پورا ان لوگ بتائے تے تیلنگانہ گورنمنٹ چیف مینیسٹر کے پروسیزر میں اسی کار پوریشن سے لون دیلانا ٹریننگ کرنا ایمپلائمنٹ دیلانا ایک گورنمنٹ کے ساتھ ہیلپ سے ابھی ایک دس دن میں شروعات کرنے کے لیے ایسی کارپریشن آفٹسیز نے پرامیس کر رہے تھے ابھی ایدھر کا پرابلنس پورا سننے کے بعد جو کچھ لوگوں کو کیسے سیٹیفکیٹ نہیں ہے بینک اکورڈز نہیں ہے کوئی پینشن نہیں ہے اور لیج پینشن سنگل 36 افینڈرز نے سرنڈر ہوا کل یہ لیگل بھی پروسس بھی ہو جائے گا ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈیٹ کمپیٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپٹوپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کوالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشن کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجین اگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشدری فون نائن ایٹ فور نائن سیبن ون فائی نائن فائی فور ٹاپ ملک پیٹ کے مجلی سیلیکٹ اسمبلی احمد بلالا نے آج آزامپورا بندی دیویجن کے ترکھتی کاموں کا جازہ لیا شوئے میموریل پارک میں منقضہ اگلاس میں انہوں نے عوامی مسائل کی سامات بھی کی اور ان کے حلقہ تائیخون دیا اگلاس میں نمائندہ کارپیٹر یسم ابرار جسم سی وارٹر ویکس برکی بورٹ اور ٹرافیک پولیس کو ددار بھی مجھورا یہ ہے کہ پارک کو ختم نہیں کر سکتے اور ختم نہیں کر سکتے میری رائی یہ ہے کہ جی چیم سے ملکے پارک کا نگر کر رہا جو پارک جو بھی رکھنا پیسے نہیں رکھنا جی چیم پارک جاتا منٹل ہوتا سبھے پی رکھتے شامی لکھا لکھا سبھے 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 راتوں میں اور پارک ہو رہی ہیں اس لئے تو بھوڑ رہا ہے جی چیم سبھے کرالے تو ملکے دیل انٹی کرسمنٹ کے حکام نے شامیر پیٹ کے تحسل دار آفیس میں کام کرنے والے ریوینو آفیسر کو 20,000 روپے کی رشوت لیتے رنگ ہاتھ گرفتار کر لیا بزا جاتا ہے کہ ملیش کو اس کی عراضی سے مطالق پٹا بک دینے کے لیے رشوت طلب کی تھی آگے کی تحقیقات جاری ہیں کوکٹ پلی ہاؤزنگ بورڈ میں ایک سنتیس سالہ شخص وارٹ ٹینکر کی حضرت میں آکر ہلاک ہو گیا بتا جاتا ہے کہ سنتیس سالہ حاسم اپنی موٹس سیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک گر پڑ اسی دار آران وہ پیچھے جانے وارٹ ٹینکر کی پیچھے ٹین میں آگیا پولیس بسروف تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو موسیقی